موسیقی ابھی شام کا ٹائم اور دوپہر میں سارا کام کرنے کے بعد کھانا وانا بنائے اور دوپہر کے لنچے بنائے تھے بیسن کی سبجی جو کی مہون کو پسند آتی ہے تو ریسپی تو نہیں شوٹ کیے کیونکہ بہت جلدی سارا کام کرنا تھا اور پھر وہ سب کر کے ابھی چائوائے ہم لوگ پی لیے ہیں اور مونمون گئی اپنے نانا کے ساتھ پتہ گو بھی لینے کیونکہ اس کو کھانا ہے ابھی موموز تو گئی ہے نانا کے ساتھ لے کے آنے کے لیے آئے گی تو پھر بنائیں گے اور اگرم پلان بنا گروہر کے دن پاپا کے ساتھ ہم کسی کام سے باہر گئے تھے صبح صبح اور تبھی مونمون کا فون آتا ہے کہ ممہ ابھی نا کالیج کا کچھ بھی ابھی ٹائم ٹیبل نہیں آیا جو بھی وائبہ وکیرہ ہوگا وہ پندرہ اپریل کے بعد میں بھی ہو تو آپ آ جائیے جو بھی آپ کو ٹکٹ ایبلیبل ہو آپ آ جائیے لینے اور تبیت بھی اس کی کافی خراب تھی مطلب ایسا ہو رہا نا کہ پندرہ پندرہ دن میں اس کو فیور آ رہا ہے لگاتار یہ پانچ مہینے سے بنا ہو گا ہے تو پھر ہم پلان کیے اور سیم ڈے ہم ٹکٹ کوئنسیڈنس یہ بھی تھا کہ اس دن یہاں سے ٹرین جاتی ہے تو جلدی جلدی سے ٹکٹ اٹھ وغیرہ لیے اور پھر ہم نکل گئے مونمون کو لینے کے لیے تو پھر اس کو لے کے آیا ہے اور ڈاکٹر کو آنے کے بعد ہم ٹرینٹ لے جا کے مونمون کو دکھا ہے اور ٹیسٹ وغیرہ ہوا تو بلڈ میں اور لیور میں تھوڑا انفیکشن آیا ہے تو اس کی میڈیسین وغیرہ اب چل رہی ہے اور باہر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے ہوسٹل میں چاہے جتنا بھی جیسے بھی کھائے پی ہیں ہوسٹل میں اس طریقے سے کھانا پینا نہیں ہو پاتا ہے اور جو بچے گھر میں اچھے سے کھاتے پیتے ہیں نا اچھے سے اندہ سنس کی گھر کا کھانا جن کو فسند ہے تو باہر ہوسٹل کا کیا حال ہوتا ہے وہ سب ہی کو پتا ہے آپ کو نہیں اچھا لگے گا کھانا پینا گرمی بہت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے کافی ویک بھی ہو جاتی ہے اور اس بار پانچ مہینے بہت لمبا ٹائم رہ گئی تو ملاجولا کی یہی سب تھا اس وجہ سے پھر ہم بھی سڈن پلان منایا کی نہیں ابھی جانا بہت جروری ہو گیا ہے اور لے کے آتے ہیں مونم کو تو اسے ہاتھ نہ دکھتا ہے اب عادت نہیں رہ گئی ہے تو ہاتھ دکھنے لگتا ہے تو لے کے آئے مونم کو اور اس کے بعد 26 تاریک کو پورے ایک سال ہو گئے ممی کو گئے بھروسہ بلکل نہیں ہوتا ہے کہ ممی کو گئے ایک سال ہو گئے ایسے مطلب اگر نورملی جب رہتے نہ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں یا کچھ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ممی گھر کے کسی کونے میں ہے اور ابھی نکل کے آئیں گے اور میرے پاس بیٹھیں گے یا ہم سے بات کریں گے لیکن جیسے ہی دماغ میں یہ آتا ہے کہ ممی تو اب ہے ہی نہیں اور ممی اب کبھی نہیں آئیں گی تب برداشت نہیں ہوتا ہے یہاں ایک عجیب سا بھاریپن لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کتنا بوجھ رکھا ہے یا سانس نہیں آ رہی ہو اس طریقے سے لگتا ہے ایک دم جیسے دم گھٹنے جیسا ہوتا ہے عجیب سا ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو ایک ایک پل بہت مشکل سے بیٹھا ہے یہ ایک سال کیسے بیٹھا ہے یا آج بھی کیسے ہم لوگ جی رہے ہیں یہ صرف ہم لوگ جانتے ہیں جس پہ بیٹھتی ہے نا وہی جانتا ہے یہ سچ بات ہے کہ جس پہ بیٹھتی ہے وہ جانتا ہے یا جس کے اوپر بیٹھ چکی ہے وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے باقی اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا اور بھگوان نہ کرے کسی کو ایسا دن دیکھنا پڑے ہم تو بھگوان سے یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ بھگوان سب کا پریوار بنا رہے ہیں اور سب کے ماں باپ ہمیسا سب کے ساتھ رہے کیونکہ ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی کھونے کے بعد کیسا لگتا ہے نا یہ شبتوں میں بیاء کرنا ساید مشکل نہیں نہ ممکن ہے بلکل ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کھو کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے جندگی اسی کا نام ہے جینا پڑے گا ہمت رکھنی پڑے گی اور بہت ہمت رکھ بھی رہے ہیں تو چھبیس تاریک کو بھی پوجا ہو جا رکھوائے تھے اور پوجا وغیرہ سب ہوئی کچھ بھی باقی تو تیہیس تاریک سے ہی نا ساری چیزیں جیسے نہیں ہوتا فلشبیک یا ساری چیزیں آگ کے سامنے آ رہی ہوں کیمرے مدلب ایک پکچر کے طرح اس طریقے سے سب کچھ ہو رہا تھا ایک دم دماغ استھر تھا ہی نہیں اور پچھیس کے رات سے تو ایسا حال ہو گیا تھا کہ ہم ایک منٹ کے لیے بھی سوئے نہیں تھے ایک منٹ کے لیے بھی جو کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند ہونا وہ نہیں ہوا میرے ساتھ ایک ایک چیز ممی کو ہسپٹل لے کے جانا وہاں سے ریفر کرانا اس کے بعد ایمبولنس میں لے کے جانا وہ ایمبولنس کی سائرن جو وہ نہیں بول سکتے وہ ساری چیزیں نا مطلب دوبارہ سے سب چل رہا تھا بلکل اور جب ایک دم انسان بھر جاتا ہے نا لگتا ہے کیسے بھولے کس سے بھولے تو بہت زیادہ من بھرا ہوا تھا تو پچھ بیس کو سام کو جب پاپا سے ایسی بیٹھے ہم پاپا تھے بات کر رہے تھے ہم پاپا سے بولنے لگے کہ پاپا بلکل برداشت نہیں ہو رہا ایک دم نہیں رہا جا رہا ہے تو سیم بات پاپا بھی بول رہے تھے کہ ہم سے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے مطلب ایسا حال ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنا دکھ بھی نہیں بولتے کہ سامنے والے کوئی اور تکلیف ہوگی اس کو درد میں نہیں لانا ہے لیکن اس دن سیچویشن بہت خراب تھی ہم لوگ کی بس یہی بولیں گے کہ ممی جہاں بھی ہوں اپنا آشیرواد ہم لوگوں پر بنائے رکھی پر ممی کے بنا آپ گھر گھر نہیں لگتا ہے ایک دم نہیں لگتا ہے ہم لوگ سب کرتے ہیں ہستے ہیں مسکراتے ہیں گھاتے پیتے ہیں باتیں کرتے ہیں سب کچھ کچھ بھی بدلہ نہیں ہے لیکن سب کچھ بے وجہ سا لگتا ہے ممی کے بنا ایک خالی پنتو بھگوان بہت بڑا دے دی ہے اور جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے تو بہت گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ فلو فلو میں پھر ہم ایک دم اس میں چلے جاتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے تو منمن گئی ہے ابھی پتہ وہ بھی لے کے آنے اور لے کے آئے گی تو پھر اس کے لئے موموز بنائیں گے اور وہ کھائے گی تو دیکھتے ہیں جتنا ہو پائے گا ویڈیو شوٹ کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب ہی اپنا پیار اسی طریقے سے بنائے رکھئے اور ویڈیوز ہم نہیں اپلوڈ کرتے ہیں بلوگ ہم نہیں اپلوڈ کر رہے ہیں پتہ ہے بہت سوچتے ہیں کہ چلو اچھا ٹھیک ہے اپنا پروٹین سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں لیکن جیسے اب وہ انرجی ہی نہیں رہ گئی من میں مطلب من اُلجازہ رہتا ہے من شانت نہیں رہتا ہے یہ سب ہے چلیے ملتے ہیں آپ سب ہی سے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھئے Hello everyone welcome back to our channel ابھی اس سے پہلے والا بلوگ انڈ کیے ہیں اور یہی سے نیکسٹ بلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم سوچے کہ چلو بس یہی سے بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں ورنہ سوچو تو سوچتے رہ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اتنے سارے کپڑے دھول کے رکھیں کل پورا دن واشنگ موسین چلتی رہی ہے کیونکہ جب ہم لوگ مونمون کو لینے گئے اس کے ایک دن بعد گروہر کو ہم گئے یہاں بہت تیج آندھی آئی تھی بہت تیج مطلب پورا گھر اتنا گندہ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مہینوں سے گھر بند ہو اس طریقے سے پورا گندہ ہو گیا تو آنے کے بعد پوری صاف صفائی کیے دیپلی کلیننگ کیے اور سارے کپڑے بغیرہ دھولے مونمون کے بھی کچھ کپڑے ہوسٹل میں گندے پڑے تھے جن کو یہاں لکے ہم دھولے ہیں کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ باسکٹ میں ایسی پڑے ہوئے تھے تو وہ سارے کپڑے ملا جلا کے بہت سارا ڈھیل لگا ہوا ہے ان کو سب کو تہہ کریں گے اتنے ہی کپڑے فولڈ کر کے رکھ چکے ہیں اور